اللہ رازق ہے رازق ہونے کے ساتھ وہ رب اور پالنہار بھی ہے اور وہ رازق اور رب رحمان اور رحیم بھی ہے اس رحمان رب رازق کا یہ احسان ہے کہ اس نے اس روح زمین کے سینے کو انسان کے لیے ایک گسترخان بنا دیا ہر قسم کے چرند پرند نباتات انواع اقسام کی خوراک میں ہمارے لیے میسر اور فراہم کر دیے کہیں پھل کہیں سبزیاں کہیں ترقاریاں کہیں گہوں کہیں گندم فرق فرق قسم کے مختلف انواع اقسام کے گوشت لحمیات دود کتنی کتنی بہترین خوراک انسان کے لیے فراہم کی اور پھر یہ سب کچھ فراہم کرنے کے بعد اللہ نے سورہ البخرا میں خکم بھی دے دیا کہ ایمان لانے والوں جو میں تمہیں رسط دیتا ہوں اس میں سے کھاؤ لیکن کیسے کھاؤ تویب پاک ساف سترا گلا سڑا متعفون بدبودار نہیں ساف سترا کھاؤ اور تویب کا مطلب حلال کھاؤ اور جب پاک ساف سترا حلال رسط جو اللہ نے دیا ہے اس کو کھاؤ تو کیا کرو اللہ کا مطالبہ ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شکر کے اس حکم کی اطاعت کرنے کے طریقے کے لیے ہمیں ایک بہترین اور امدہ دعا سکھائی حضرت ابو سعید قدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ابو دعود اور ترمزی میں یہ دعا ان الفاظ سے سکھائی گئی سب تعریفیں اور حمد و سنا اللہ کے لیے ہے اس ذات کے لیے ہے جس نے ہمیں کھلایا اور پلایا اور ہمیں مسلمانوں میں سے بنایا تو اللہ کے کھانے پینے مشروبات اور سب سے بڑھ کے نعمت عظمہ دین اسلام کی نعمت کا شکر اور اطراف ہے یہ دعا خود بھی پڑھیں کھانے کے بعد اس کو اونچی آواز میں پڑھنے کی عادت اور معمول بنائیں اور اونچی آواز میں پڑھنے کا مقصد یہ کہ اگر کسی کو بھول گئی ہے تو یاد آ جائے یاد دہانے کے لیے بھی اور پھر چھوٹے چھوٹے بچوں کے سامنے جب یہ پڑھی جائے گی تو ان کو بھی یہ دعا یاد بھی ہو جائے گی اور ان کو پڑھنے کی عادت بھی ہو جائے گی اور یوں ایک سنت میرے اور آپ کے ذریعے رائج اور تازہ بھی ہو جائے گی دوہرالی جیے ایک سنت کو تازہ کرنا سو شہیدوں کے عجر کے برابر ہے اللہ ہمیں یہ عجر سمیٹنے والا خوش نصیب بنا دے موسیقی